نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم ہے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے سات چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دیں بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو عادیسہ مان گئے محترم مان گئے کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں بڑے بھولے بالے ہوں پتہ سارا ہے اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام تو کہتے ہیں میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا تیرے نبی باغ نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں مل لگاؤں گا حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے اصل برکت بھی اڑ جاتی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے اور پھر چھٹے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتھوے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگانا بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں یہ ساتھ وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گے